تو ہم دھنو لگن والے جاتکوں کے لئے برسپتی کی مہادرسہ کے بارے میں بات کر رہے تھے جب بھی آپ کا دھنو لگن میں برسپتی ویبین بھاو میں ہو آپ کے لگن کنڈلی میں تو تو ایسے بھی برسپتی کے لئے اس ویڈیو میں اب ہم بات کرنے والے ہیں گیاروے بھاو کی اگر مان لو آپ کا دھنو لگن ہے اور برسپتی آپ کے گیاروے بھاو میں استثت ہیں تو ایسے میں مہادرسہ کے آنے پر برسپتی آپ کو کس پرکار کے ریزلٹ دے سکتے ہیں گیاروے بھاہ میں آپ کے طولہ راسی ہے طولہ راسی کے ہوتے ہوئے یہاں اگر برسپتی استث ہیں تو برسپتی اپنی مہادرسہ کے دوران آپ کو کافی زیادہ مان سمان دلائیں گے آپ دوسروں کے لیے ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تطور رہیں گے ایسا برسپتی آپ کے نیٹورک میں لگاتار وستار دے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی لوگوں سے کنیکٹ کرے گا جو کافی ایک اچھے پدھ پہ جو لوگ ہو سکتے ہیں یا بہت ہی گیانی لوگ وہ ہو سکتے ہیں ایسا برسپتی آپ کو زیادہ زیادہ سوسیل بھی بنائے گا لیکن سوسیل ہوتے ہوئے آپ دوسروں کی سیوہ یا دوسروں کو سپورٹ زیادہ کریں گے خود کچھ ان لوگوں سے چاہنے کی طولہ میں ایسا برسپتی آپ کے نیچر کو کافی سالن اور سیدھا بناتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو تھوڑا مسجد بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا برسپتی واسط میں آپ کو آپ کے گیان اور آپ کی بدھی متا کی وجہ سے زیادہ اچھے پرنام لے کر آئے گا برسپتی کی اس استطیقی کی وجہ سے اکثر آپ اپنے آرتک روپ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے دیکھیں گے خود کو ایسا برسپتی آپ کے لیے بہت سارے انکم سورسز بھی کریٹ کرے گا کیونکہ ایسے میں آپ اپنے گیان اور اپنی چھمتاؤں کا صحیح استعمال کر سکیں گے برسپتی کی اس دسا کے دوران زیادہ سے زیادہ آپ کے فائنینسل اسٹیبلیٹی آئے گی اور اپنے دھنکہ بھی آپ صحیح اپیوگ کر سکیں گے لیکن آپ کچھ حد تک دان دکھسنا کرنے میں یا اپنے پیسے سے دوسروں کو سپورٹ کرنے میں بھی کافی زیادہ آگے رہیں گے برسپتی کی دسا کے دوران مکھی روپ سے آپ اپنے گیان اور اپنی ایجوکیشن پر جتنا زیادہ فوکس کر سکیں اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا اس کے ساتھ آپ اپنی میریٹ لائف آپ کے ریلیسنسپ اور آپ کے کوئی بھی اگر آپ بزنس کر رہے تو بزنس کو لے کے بھی ایسا برسپتی آپ کو کافی لاب دے سکتا ہے برسپتی کی یہ استطیق دکھاتی ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے پرتی زیادہ سوچیں گے اور خود کے پرتی کم ایسا برسپتی اب شکر کی استطیق پر بھی depend کرے گا کہ یہاں کس پرکار کے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ کے چارٹ میں شکر کافی اچھی استطیق میں یا مجبوت استطیق میں ہے تو ایسے میں برسپتی آپ کو کافی بہتر پرنام دے سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا یہاں برسپتی وکری ہیں اگر یہاں برسپتی وکری ہیں تو آپ اپنے گیان اور اپنی چھمتاؤں کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے خود کے لیے حالانکہ دوسروں کے لیے پھر بھی آپ اچھے سے استعمال کر سکیں گے خود کی چھمتاؤں کو لیکن آپ خود کے لیے اپنے دھن کو منیز کر پانے میں سکسم نہیں ہوں گے یا اپنے لیے اچھے انکم سورسز کریٹ کر پانے میں سکسم نہیں ہوں گے ایسا برسپتی آپ کی سنتان کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا اگر مہادرسہ کے دوران آپ کو سنتان کی پرابطی ہوتی ہے تو آپ کی سنتان آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگی دے سکتا ہے اور سیر مارکیٹ سے گین دینے کے بجائے اور بھی بہت سارے انہیں ایسے ماملے ہیں جن میں برسپتی آپ کو دھن کے روپ میں سائتہ دے سکتا ہے تو اسی پرکار سے آپ کا دھن کو لے کر یا سمپتی کو لے کر زیادہ زیادہ گیان بڑھے گا اور اس گیان کا آپ صحیح استعمال بھی کر سکیں گے برسپتی کی دسا میں مکھی روپ سے اب آپ کا زیادہ زیادہ فوکس اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بستار کو لے کر ہونا چاہے کیونکہ دیکھیں یہ تولہ راسی ہے اور تولہ راسی کے ہوتے ہوئے ایسا برسپتی آپ کو کافی تیجی سے بستار دے سکتا ہے اور ایسا برسپتی آپ کو آپ کی چھمتاؤں کے وجہ سے کافی زیادہ پوپلر بنا سکتا ہے اس دسا کے دوران بیسیکلی آپ کو آپ کی ایجوکیشن یا آپ کے گیان پر زیادہ زیادہ دھیان دینے کے آو سکتا ہے اور آپ چیزوں کو کیسے منیز کر رہے ہیں آپ اپنے منیزمنٹ پر بھی زیادہ زیادہ دھیان دیں برسپتی آپ کے چارٹ میں لگنیس ہیں لگنیس ہو کر جب برسپتی اس پرکار کی استطیق میں استطیق ہوتے ہیں یعنی گیاروے بھاو میں استطیق ہیں تو ایسے میں مہادرسہ کے دوران زیادہ زیادہ دھنلاب اور دھن کو لے کر بہت اچھے استطیق ہونے کی سنبھاؤں نہ ہے لیکن یہاں پر اگر راہو جیسے گرہ ہے کیتو جیسے گرہ کا پروہ ہے منگل جیسے گرہ کا پروہ ہے سوریہ کا پروہ ہے تو یہ گین اور بھی زیادہ بڑھنے کی سنبھاؤں نہ ہے اگر بدھ کا پروہ بھی ہو تو بھی آپ کو دھن کے معاملے میں بہت اچھے نرنے لینے میں مدد مل سکے گی لیکن یہاں پر کیتو کا پروہ اور راہو کا پروہ آپ کو تھوڑا زیادہ اسپیکولیٹیو بنا سکتا ہے یا کافی بار آپ کو ایسا برسپتی تھوڑا بہت بول سکتے ہیں برسپتی کی دھن کے روپ میں وہ زیادہ لالچی بنا سکتا ہے اور زیدہ بھی بنا سکتا ہے اس برکار کا برسپتی آپ کو دھن سمپتی سے سمندیت کافی زیادہ گین دے گا برسپتی فورٹھلوڈ ہے فورٹھلوڈ ہوتے ہوئے آپ کے دھن اور آپ کے گین میں آپ کے ماتازی کی بھومکہ بہت زیادہ اہم ہو سکتے یا آپ کے پریوار کا آپ کو بہترین سپورٹ ہو سکتا ہے دیکھیں برسپتی کی جو مہادیسہ ہے وہ کافی ایک الگ برکار کی مہادیسہ ہوتی ہے ہمیشہ ہی اور برسپتی کی مہادیسہ سے پہلے آپ راہو دسہ کے انڈر میں ہوتے ہیں تو راہو دسہ بہت ہی ڈیفرنٹ مہادیسہ ہے اور جو برسپتی کی مہادیسہ ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ مہادیسہ ہے راہو کی تلنا میں راہو کی مہادیسہ میں جہاں پر آپ اپنے obsession اور اپنے expectation کے ادھار پر کام کرتے ہیں وہیں اس دسہ کے دوران جو برسپتی کی مہادیسہ اس میں آپ کو اپنے گیان اور اپنی reality کے ادھار پر کام کرنا ہوگا راہو کی مہادیسہ میں جس پرکار کے result آپ راہو سے expert کر رہے تھے اس پرکار کے result اس مہادیسہ میں آپ کو نہیں ملنے والے تو کوئی بھی ایسا جات تک جو بہت زیادہ highly اس پرکار کی چیزیں سوچ رہا ہے کہ دھن کو لے کر سمپتی کو لے کر وہ بہت جلدی جلدی امیر ہو جائے گا یا جو بھی وہ چاہتا ہے life میں اس کو بہت زیادہ achieve کر لے گا تو ایسا آپ کو نہیں سوچنا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں اس پرکار کی expectation آپ کو پریشان کر سکتی ہیں آپ کو بہت زیادہ frustrate کر سکتی ہیں اور پھر آپ غلط نرنے لینے کے لیے بھی مجبور ہو جائیں گے کبھی کبھی اس پرکار کا برسپتی واسط میں آپ کو بہت زیادہ گیانی اور بدھیمان بنائے گا تو راہو کی مہادیسہ اور برسپتی کی مہادیسہ میں بہت زیادہ difference ہے یہاں پہ اس لیے آپ کو برسپتی کی مہادیسہ میں زیادہ سے زیادہ realistic ہونے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی پرپکویتہ اپنے گیان اور اپنے ویویک کو زیادہ سے زیادہ اپیوگ لینے کی ضرورت ہے برسپتی کی دسا کے دوران مکھی روپ سے آپ اپنے سواستے پر اور اپنی جو daily life کی activities ہیں ان پر بھی اتنا ہی زیادہ دھیان دیں گے جتنا دھن سمندی کاریوں پر دھیان دیں گے تو ایسے میں یہ اس بات کی chances بہت بہتر بنتے کہ آپ اپنی پرتے کام کو اچھے سے manage بھی کر سکیں گے اس کے ساتھ آپ کے بارے میں public کیا بول رہی ہے لوگ آپ کو کیسے judge کر رہے ہیں یا لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے دے رہے ہیں اس کو لے کر بھی آپ کافی زیادہ serious ہوں گے پر واسط میں اس پرکار کا برسپتی اگر آپ کو popular بنائے گا تو دھن کے ساتھ آپ کے گیان کی بھی بہت بڑی بھومکہ ہوگی برسپتی کی اس دسا کے دوران مکھی روپ سے آپ کوئی نہ کوئی پرسکشن یا اس پرکار کا کوئی course بغیرے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گیان میں بردی ہوگی تو برسپتی کی مہدسہ مکھی روپ سے کچھ نہ کچھ آپ کو سکھانے والی ہی ہوگی اس دسا کے دوران زیادہ تر آپ اپنے relatives کے ساتھ یا اپنے ماتا پتا کے ساتھ جیون ساتھ کے ساتھ اچھے relations رکھ پائیں گے اس دسا کے دوران آپ کو ہر کوئی support کرتا ہوا نجرائے گا لیکن دوسروں سے support پراب کرنے کے بجائے آپ خود دوسروں کو زیادہ support کرتے ہوئے نجرائیں گے برسپتی fourth load اکر جب یہاں استثیت ہے تو مہدسہ کے دوران آپ اپنا خود کا گھر بنانا یا خود کا گاڑی بغیرے لینا ہو تو بہت زیادہ اچھی استثیت ہے اگر یہاں برسپتی وکری ہو جاتے ہیں تو وکری ہونے کی case میں آپ کو کافی سارے issues آ سکتے ہیں دھن سمپتی کو لے کر اور ہو سکتا ہے کہ دھن سمپتی کو یا تو آپ اچھے سے manage نہیں کر پا رہے یا دھن سمپتی کو لے کر جو بھی آپ نے نرنے لیے وہ آپ کے نرنے غلط جا سکتے ہیں رسپتی کے یہاں ہوتے ہوئے آپ تھوڑے زیادہ جدی ہوں گے egoistic ہوں گے تھوڑے اور realistic ہونے کے ساتھ آپ بہت زیادہ دکھاوا کرنا کبھی کبھی پسند نہیں کریں گے اگر آپ بہت زیادہ دکھاوا کر رہے ہیں بہت زیادہ جدی ہیں تو یہاں پر سوریہ کا پرباہ ہو منگل کا پرباہ ہو راہو کا پرباہ ہو تب ایسا ضرور ہو سکتا ہے اگر راہو کا پرباہ ہو ہے تو آپ سوٹ کر طریقے سے کافی زیادہ پیسہ بنائیں گے لیکن اترا ہی زیادہ آپ کو دھن کو لے کر risk بھی رہے گا اب سب سے پہلے یہاں ہم برسپتی کی درشتیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں برسپتی کی درشتی سب سے پہلے آپ کے تیسرے بھاہ پہ پڑے گی تیسرے بھاہ پہ جو درشتی پڑ رہے اس کی وجہ سے ایسا برسپتی آپ کے کمیونکیشن کو بہت زیادہ مجبورت بناتا ہے آپ کو کافی زیادہ جگیاشو بناتا ہے آپ نئی چیزیں سیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں اور زلدی سیکھتے ہیں جو بھی آپ کو سیکھنا ہے اس کے ساتھ آپ میں لگاتار عمر بڑھنے کے ساتھ یا مہادرسہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سکلز کی جو چھمتا ہے بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور آپ اپنی سکلز کو جتنا آدھیک ایمپروو کرتے جائیں گے برسپتی آپ کو اتنا ہی زیادہ ملٹیپلائی کر کے گین دیتے جائیں گے برسپتی کا یہاں درشتی ڈالنا آپ کو جگیاشو بنانے کے ساتھ آپ کی سٹڈیز میں آپ کی لرننگز میں کافی مدد کرے گا اس کے ساتھ آپ کو اپنے بھائی بینوں کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ یا انہیں جن بھی لگوئی ساتھ آپ کونٹیکٹ میں ہیں ان کے ساتھ ایک بہتر رستی دے گا ہمیشہ ہی جہاں پر آپ کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہوا دیکھے گا برسپتی کی تیسرے بھائی درشتی ہے تو اپنے بزنس کو لے کے دھن سمپتی کو لے کے لگاتار چھوٹی چھوٹی یادرہیں ہونا یا کچھ ایسے چھوٹے ٹیور ہونا جو آپ کو کافی لاب دے سکتے ہیں یا آپ کے لئے کافی سپورٹیو ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد ان کی درشتی پڑے گی آپ کے پانچوے بھاپے پانچوے بھاپے درشتی پڑ رہی گی یہ بہت زیادہ محتوپن درشتی ہے کیونکہ یہاں منگل کا گھر ہے اس لئے اپنے مطر کے گھر پر یہاں برسپتی درشتی ڈال رہے ہیں مطر کے گھر پر ان کی درشتی ہونا بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ایسا برسپتی لگ بھگ آپ کو بہت زیادہ ویویک سیل بنائے گا اور کافی پریپکوے بنائے گا اپنی مہادشا کے دوران اس کے ساتھ جو بھی آپ ڈیسیزن لیں گے کافی اچھے سے لے سکیں گے اور ڈیسیزن لینے کو لے کر آپ کو کسی بھی پرکار کے کوئی سمسیہ نہیں ہوگی اگر آپ کے پانچوے بھاپ میں منگل ہیں اگر آپ کے چندرما ہیں یا راہو کےتو ہیں تو آپ کا ڈیسیزن لینے کا طریقہ بہت زیادہ الگ پرکار کا ہو سکتا ہے یا آپ کی thinking بہت زیادہ different ہو سکتی ہے تو یہاں پہ برسپتی بہت ساری possibilities رکھتے ہیں جب بھی وہ پنچم بھاپ پہ درشتی ڈالتے ہیں ایسا برسپتی آپ کی love life کو کافی زیادہ بہتر کرے گا اور آپ کو understanding کے معاملے میں بہت زیادہ بہتر بنائے گا اس کے بعد ان کا درشتی پڑے گا آپ کے ساتھوے بھاپ پہ ساتھوے بھاپ جہاں کے آپ کے میتھن راسی ہے میتھن راسی پر جب برسپتی درشتی ڈالیں گے تو بزنس کے لئے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بزنس کے لئے آپ کو زیادہ زیادہ پوپولر بنانا جیون ساتھی سے اچھا سپورٹ دلانا جیون ساتھی آپ کا کافی سپورٹیو ہو سکتا ہے ویواغ اگر آپ کا برسپتی مہادرسہ میں ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کبھی کبھی آپ تھوڑے ایگویسٹک ضرور ہوں گے جو بھی لوگ آپ کو آپ کی لائف میں ملیں گے بھلے ہی وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا وہ ادھر کوئی پرسن ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تھوڑا بہت آپ جدی بھی رہیں گے ایسے برسپتی کی درشتی ساتھوے بہا پہ ہونا آپ کے جیون ساتھی کو بھی آپ زیادہ زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جیون ساتھی کے پرتی جو کچھ بھی آپ کا ذمہ داری بنتی ہے اس کو اچھے سے نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اب برسپتی کی مہادیسہ سولہ ورس کی مہادیسہ ہوتی ہے تو سولہ ورس کی مہادیسہ کی دوران آپ کو جو بھی ریزلٹ پر آپت ہوں گے ان کو آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے کبھی بھی آپ کو ایک نورمل کنڈیشن میں رہنا ہے آپ کو شعب بھی بلکل نہیں کرنا اپنی چیزوں کے لئے یا اپنے موہ سے کوئی بھی بڑی بڑی باتیں کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے برسپتی کا یہ درشتی واسطہ میں دوسروں کی نظروں میں آپ کو کافی زیادہ سکراتمک بنائے گا ایسا برسپتی آپ کو اپنی مہادیسہ میں جیون کے پرتی بھی بہت زیادہ سکراتمکتا دے گا جس سے آپ جیون کو آنند کے ساتھ جی سکیں گے اور اتنا ہی زیادہ آپ دوسروں کی سائطہ کرنے کے لئے بھی تطور رہیں گے لیکن یہاں پر راہو کا پرباہ ہے منگل کا پرباہ ہے تو کبھی کبھی آپ کے ساتھ کچھ کیسز میں دوکھا بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ ویبھار کرنے کو لے کر اب برسپتی کی مہادیسہ آپ کو کونسے ایز میں آ رہے ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہمیشہ ہی مان لیجئے کوئی ایسا جات تک ہے جس کو برسپتی کی مہادیسہ لگ بگ پندرہ سال کے آئیو تک سٹارٹ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے تو پندرہ سال کے آئیو تک آپ کی ایجوکیشن آپ کی لرننگز اور آپ کو پریوارڈ نے کس پرکار سے پالا پوسہ ہیں کس پرکار سے آپ کی سٹڈیز کے لیے ویوستہ کی ہے کس پرکار سے آپ کو سپورٹ کیا ایموسنالی اور فیزیکلی بھی یہ سب آپ کو دیکھنا ہے اور جتنا زیادہ آپ کو آپ کے پریوار سے اور ریلیٹیوز سے سپورٹ ملا ہے اتنا ہی ایک اچھا ایمپیکٹ آپ کی لائف میں آئے گا برسپتی کی مہادیسہ کی دوران اس کے ساتھ ایسا برسپتی آپ کو وانی کو لے کے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ نیا لرننگز کھولے کے بہت زیادہ بہتر بنائے گا برسپتی کی دوران مکھے روپ سے آپ جن بھی معاملوں میں ہاتھ ڈالیں گے وہاں سے پیسے ہی پیسے آپ کے لئے برسنگے برسپتی کی مہادیسہ اگر شکر بہت زیادہ مجبوط استطیقے میں ہے تو زیادہ سے زیادہ دھن دلانے والی ہوگے اور دھن کے ساتھ ساتھ برسپتی کا یہاں پر جو درشتی پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھوے بہا پر ساتھوے بہا کی جو درشتی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے لئے اس لئے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا لگنش برسپتی ہے اور برسپتی اگر گیاروے میں بیٹھتے ہیں تو یہاں گیاروے بہا بہا آپ کا لگن اور آپ کا ساتھوے بہا اس کے بعد مان لیجئے کسی جاتھ تک کو یہ مہادشہ لگ بک ٹونٹی فائیو کی ایس سے لے کر ٹھرٹی فائیو کی ایس تک اگر آتی ہے تو یہ آپ کے کیریئر کے لئے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ مہادشہ ہوگی اور آپ کے چھوٹے سے چھوٹے نرنے سے لے کر بڑے سے بڑے نرنے تک کا پربھاؤ آپ کے کیریئر پر بہت ہی سٹرونگلی پڑے گا اس دسہ میں آپ جتنا اچھے سے نرنے لے سکیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنے کیریئر کو اچھے سے ڈیفائن کر سکیں گے اور کیریئر میں آگے بڑھ سکیں گے پرسبتی کی یہ مہادشہ آپ کو بہت زیادہ اتار سے ڈاؤن نہیں دے گی کیریئر کے معاملے میں اس کے ساتھ یہاں پر آپ بہتر طریقے سے جتنا اچھے سے نرنے لے لیں گے اتنا ہی آپ کے لئے فیچر بہت زیادہ شکیور ہو جائے گا برسبتی کی یہ دسہ جو اس ایز میں آرہے ہیں لگ بک 25 کی ایز سے لے کر 35 تک اس سمیں آپ کون سے سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں کون سے سیکٹر میں جوب کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کون سے سیکٹر میں چاہتے ہیں یہ چننے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی حالانکہ برسبتی کی ریجلٹ تھوڑے ڈیلے ضرور ہو سکتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ برسبتی کی مہادرسہ سٹارٹ ہوتی آپ کو سارے کے سارے پرباؤ ایک ساتھ مل جائیں گے تو یہاں پہ برسبتی کا جو اس ایز میں جو رول ہے 25 سے لے کر 35 کی ایز میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد مان لو کسی جات تک کو یہ مہادرسہ لگ بگ 40-45 کی ایز میں یا 50 کی ایز تک اگر کبھی بھی آتی ہے تو ایک بہت ہی سالین ویکتی ایک بہت ہی ذمہ دار اور ویدوان ویکتی کی طور پر ایسا برسبتی آپ کو دکھاتا ہے یہاں برسبتی آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے اور لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے آپ کو کافی فائدہ کرواتا ہے آپ کی پوپولارٹی کو بڑھانے کے ماملے میں برسبتی کی مہادرسہ کسی کو بہت لیٹ ایز میں آتی ہے تو فورین سے کچھ انکم وغیرہ ہونے کی سمبھاؤنا اور زیادہ زیادہ دھن اور سمپتی کی روپ میں گین ہونے کی سمبھاؤنا کیونکہ آپ بہت زیادہ میچور ہوں گے بہت زیادہ سمرت ہوں گے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو ایسا برسبتی آپ کے لیے نئے نئے اوثر لے کر آئے گا اور آپ کی سمجھ کو بڑھائے گا اب یہاں پہ جو رول ہے سب سے بڑا وہ کسی بھی دوسرے گرہ کا رول بہت زیادہ مہرتفر پڑھنے اگر برسبتی ساتھ کوئی بھی گرہ اس تیتھے ساتھ میں یا کوئی بھی گرہ آپ کے گیاروے بھاپی درستی ڈال رہے تو اس گرہ کو بھی آپ کو اوہ سے چیک کر لینا چاہیے